اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہیں بہت بلند ہستی کی زوجہ ہیں اور اس بلند ہستی کو ہم جو یاد کرتے ہیں وفاداری کے اعتبار سے ہم ان کو بہت زیادہ وفا کے بادشاہ کے نام سے ان کو ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں جس بی بی کا نام ہے حضرت لبابا سلام اللہ علیہہ جو بابد حوائج حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی ایزان محترم جناب لبابا سلام اللہ علیہہ کے لیے جو تاریخ میں یعنی ہسٹری میں جو بیان کیا گیا ہے جو اتنے بلند ہستی کی لیے جس کو بیک بون کہا جاتا تھا حضرت عباس علیہ السلام کے جو حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ساتھ میں موجود تھی اور وہ بی بی وہ ہستی تھی جناب لبابا سلام اللہ علیہہ جو مولا کائنات کی فرسٹ کزن کی بیٹی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی فرسٹ کزن کی وہ بیٹی تھی جناب عبد المطلیق کے بہت سے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابن عباس تھا اور اس حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو مولا کائنات کے زمانے میں ان کو یمن بھیجا گیا تھا مولا کائنات کی نمائندگی لے کر وہ یمن میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ جن کا نام بی بی حاکمہ تھا اور جناب لبابا سلام اللہ علیہ دونوں وہاں سب مل کر یہ پوری فیملی خدمت انجام دے رہی تھی اسلام کی کہ اس زمانے میں بنی امیہ کا جو ایک قطرناک شخص تھا جس کا نام تھا سامرہ بن جندق جس کو بھیجا گیا تھا جس سے لوگ کافی حد تک اس سے بہت ہی خوفناک قسم کا وہ شخص تھا جس کے لیے آج ہم کے زمانے میں ہم کہہ دیں کہ جو آج کے زمانے کا آپ گینگسٹر کہہ سکتے ہیں یا وہ گروپ سے ہم اس کا مشابہہ کر سکتے ہیں جس کو ہم آئیسس کہتے ہیں یہ وہ ہستی وہ شخص تھا جو یمن میں جانے کے بعد لوگوں کو بی ہیڈٹ کرتا تھا اور لوگوں کو متنبع کرتا تھا کہ کوئی حضرت عوید اللہ کے باس نہ جائے ان کی کوئی بات کو نہ سنے مولا کائنات کی مولا کائنات کوئی تسلیم نہ کرے کوئی کو قبول نہ کرے تو اس لیے وہ لوگوں کو بی ہیڈٹ کرتا تھا یعنی گردن اور جسم میں جدائی کر دیتا تھا اسی طرح سے اس نے سامرہ بن جندق نے حضرت عبید اللہ جو جناب عباس علیہ السلام کے ہونے والے فادر اللہ تھے ان کو بھی بی ہیڈٹ کیا اور ان کی زوجہ کے سامنے یعنی بی بی حاکمہ کے سامنے ان کے دونوں فرزند کو بھی بی ہیڈٹ کر دیا اس مانچرے کو اس منظر کو جناب لبیبہ اور جناب حاکمہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور پھر ان دونوں کو بازار میں فروق کرنے کے لیے غرض سے ان دونوں کو پیچ دیا گیا مگر اللہ جس کا ساتھ دینا چاہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا یہ دونوں بی بیاں وہاں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کوفے تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد جناب عم البنین سلام اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئیں اور وہاں پر ان کے ساتھ رہنے لگیں اس دوران یہ پہنچی ہیں جب اس وقت جناب عباس علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام پہلی جنگ کرنے کے لیے وہ جنگ سفین میں گئے تھے جہاں پہ مولا عباس علیہ السلام کو ایک پیارے لقب سے پیارے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا قمر بنی حاشم کہا گیا تھا اور اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام جب اپنے فتح کو لیتے ہوئے اور اس پیارے لقب کو لیتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچے تو مولا عمام حسین علیہ السلام نے بہت انسسٹ کیا جناب عم البنین سے کہ اب آپ کو چاہیے کہ میرے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی شادی ہو جائے جناب عباس علیہ السلام کے لیے جناب عم البنین نے بس ایک شرط رکھی تھی کہ مولا میں اس لڑکی سے شادی کرانا چاہتی ہوں جو آپ پر جان نصار ہوتی ہو جو آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے جناب لبابا کے طرف اشارہ کیا کیونکہ جناب لبابا وہ ہستی تھی کہ جنگ سپین کے بعد امام حسن امام حسین اور تمام بیٹے امام مولا اکائنات کے جب واپس آئے تھے تو فرسٹ رو میں جناب لبابا کھڑی تھی اور امام حسین علیہ السلام کو استقبال کر رہی تھی اور ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کر رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اشارہ کیا جناب عم البنین کو کہ میرے نظر میں لبابا بہترین زوجہ ثابت ہوں گی حضرت عباس علیہ السلام کے لیے لہٰذا جناب عم البنین نے قبول کیا اور مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس اور جناب عم البابا کے نکاح پڑے اور الحمدللہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تین بچے ہوئے دونوں کے تین بچے ہوئے جو تینوں بیٹے تھے پہلے بیٹے کا نام فضل رکھا گیا اس لئے ہم علیہ السلام کو عب البفضل کہتے ہیں دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام عبیداللہ رکھا گیا اور تیسرے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا فضل جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے وہ مدینے میں رہ گئے تھے اور یہ دونوں بچوں کے ساتھ جناب لبابا جو تھی کربلا میں کے اس وقت جناب لبابا پیساد ان دونوں بچوں کو لے کر گئی جس میں سے ایک بچہ جس کا نام قاسم تھا جو تقریباً اپروکسیمٹلی دو سال کے تھے جن کی شہادت کربلا سے کوفہ کی راہ میں ہو گئی تھی اور وہ شہادت ہو گئی تھی کیونکہ بہت سے بچے شہید ہو گئے کیونکہ گھوڑوں کو دوڑاتے تھے اوٹ کو دوڑاتے تھے جس سے بچوں کے ماں کے ہاں سے بچے گرتے تھے جن کو اوٹ چڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے اس طریقے سے قربانی دی گئی ہے کربلا میں خواتین نے اس طریقے سے قربانی دی ہے مگر میں ارحال عزیز ہو جب جناب لبابا سلام اللہ علیہہ جب کربلا سے ہوتے ہوئے شام ہوتے ہوئے جب مدینہ واپس آئی ہے مدینہ واپس آئی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہہہ ہر روز فرش عذاب بچھا دی تھی اور ہر ایک شہیدوں کا ذکر ہوتا تھا مگر جناب لبابا نے کبھی نہیں چاہا کہ مولا عباس علیہ السلام کا ذکر ہو جب ان بیویوں سے سوال کیا گیا جناب ام البنین سے جناب لبابا سے کہ باب الحوائش حضرت عباس علیہ السلام کی جتنی بڑی خربانی ہے کیوں نہیں ان کا ذکر کیا جاتا تو جواب میں وہ یہی دیتی کہ کہاں آخہ زادے اور کہاں غلام میں کبھی نہیں سمجھتی کہ ان آخہ زادوں کے مقابلے میں کہیں میرا باس آ جائے عزیزوں اس طریقے سے جناب لبابا سلام اللہ علیہہ کربلا کے سانحہ کے بعد زیادہ دن نہیں مدینہ آنے کے بعد صرف ایک سال زندہ رہی اور ایک سال کے بعد فوت کر گئی عزیزوں مگر جناب لبابا کے ہم زندگی سے ایک درس لیتے ہیں کہ دیکھیں بچپنے سے انہوں نے بہت سخت علماء دیکھا اپنے بابا کو بھی ہیڈٹ ہوتے دیکھا اپنے بھائیوں کو بھی ہیڈٹ ہوتے ہوئے دیکھا اور جب شادی ہو کر آئیں اور آنے کے بعد جب کربلا میں جب سامنا ہوا جب کربلا میں جانا ہوا تو وہاں بھی انہوں نے اب جناب ابباس علیہ السلام کے شانوں کو کٹتے ہوئے دیکھا تو عزیزوں اس سے ہمیں درس ملتا ہے آج ہم اس بی بی کو سلام اللہ علیہہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں چودہ سا سال ہو گئے آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے درس لے سکیں کہ دیکھیں بہت سے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا مگر ہر لمحات میں ہمیں اللہ کا شکر نہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو مستحکم طریقے سے فرم طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے تاکہ کل جب امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے قدم کو پیچھے نہ کریں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو صرف نازوک ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سے کیا ہو سکتا ہے نہیں عزیزوں اس لئے امام خمینیت ہمیشہ کہتے ازدو من ایزان مرد میراج میراوات اگر خاتون چاہے تو مرد کو میراج تک پہنچا سکتی ہے اور آخری زمانے کی دلیل ہے کہ امام زمانہ کے آخری دلیل کیونکہ ابھی امام زمانہ کی ولادت آنے والی ہے امام سے وعدہ کریں بہت سے ہم نے سے بہت سے لوگ اس وقت عریضہ لکھیں گے اپنے حاجتوں کو مانگیں گے مولا ہمیں یہ بھی چاہیے مولا ہمیں یہ بھی انشاءاللہ بحق امام زمان ہر ایک کی حاجت پوری ہوگی ہر ایک کی حاجت مستجاب ہوگی مگر ہم امام زمانہ کی ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک پیرگراف اس طریقے سے بھی لکھیں کہ امام زمانہ جب آئے تو آپ کس طریقے کی خدمت کرنا چاہتی ہیں آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہتی ہیں کون سا لمحہ ہے جہاں امام زمانہ آپ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں کون سا وقت ہے کون سا وقت ہے جہاں امام زمانہ کا احساس آپ کو ہوتا ہے کس لمحے میں امام زمانہ سے آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں امام زمانہ کو آپ اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کیونکہ یہ امام زمانہ کا وقت ہے جناب لباوہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سکھیں کہ مشکل سے مشکل دور بھی آ جائے کبھی بھی ہمیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی ہمیں اہلِ بیعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہر حال میں ہمیں لبیک کہنا ہے صرف زبان سے ہمیں کہنا انف نہیں ہوں گا بلکہ پریکٹیکلی بھی ہمیں کہنا بہت ضرورت ہے آج کے دور میں تاکہ کل ہاں جس وجہ سے بھی ہمارے امام کے آنے میں تاقیر ہو رہی ہے انشاءاللہ پرودگارہ ہم سب کو وہ توفیق دے دے وہ حمد دے دے کہ ہم اپنے امام زمانہ اجل اللہ ہو تعالیٰ فرجہ ہو شریف کہ ہم ظہور کو دیکھ سکے ہم ان کی ولادت منانے والے انشاءاللہ وہ دین آ جائے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے سامنے امام زمانہ کے ساتھ ان کی ولادت کو منا سکیں ان کے بڑے کو ہم سیلیبریٹ کر سکیں اور جناب نرجس خاتون کو ہم انشاءاللہ اپنی زبان سے تبریق ارز کر سکیں مبارک بادی دے سکیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کو ہم مبارک بادی دے سکیں بس عزیز و دعا کیجئے گا انشاءاللہ پرودگارہ ہم ہر خواتین کو توفیق دے کہ ان بی بیوں جیسے جناب نرجس بابا جیسا ہم سب کو بننے کی توفیق ملے ہمیشہ ہم سب کے ساتھ امت ہو اور جیسا اہل بیت چاہتے ہیں خصوصا جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو بننے کی ویسے ہی توفیق ملے اور انشاءاللہ ہمیشہ عبادت وقت پر کیا کریں اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کیا کریں اور انشاءاللہ ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کیا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ